اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے لئے رمضان کے لئے سستی مزیدار اور آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنا کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا نہ آپ کو مہدے کی ضرورت ہے نہ ویڈ کرمز کی ضرورت ہے نہ انڈوں کی ضرورت ہے جھٹ پٹ سے یہ خستہ ریسپی آپ بچوں کے لئے رمضان میں بنائیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے مائیں بھی خوش ہو جائیں گی کیونکہ اتنی مہنگائی میں یہ رمضان آ رہا ہے تو بجٹ کو بھی ہم نے اس رمضان میں دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو رمضان سے پہلے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور رمضان میں مزید کام کو حسان بنا سکتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم لہرہ مانے ریم تو یہاں پہ صرف ہمیں آلووں کی ضرورت ہے اس ریسپی کے لئے تو تین عدد میں نے لیا ہے آلو میڈیم سائز کے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آلووں کا چھلکا یہاں پہ اتار لیں گے اس رمضان میں ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بجٹ میں رہتے ہوئے مزیدار بھی بنے گھر والے بھی خوش ہو جائیں اور ہماری جیب بھی خوش ہو جائیں تو بس آلووں کا چھلکا اتارنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آلووں کو کٹ لینا ہے رفلی کٹ لیں گے بس کٹنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جلدی بوائل ہو جائیں جلدی گل جائیں ابھی کیا کروں گی میں آلووں کو اچھا سا دھو کے ساف کر لوں گی پین چاہیے ہوگا پین میں میں نے پانی ڈالا ہے اور یہ آلو میں نے ابھی دھو لیا ہے اور ان کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے کٹے ہوئے آلویں جلدی بوائل ہو جائیں گے اب دیکھیں تقریباً تین نٹ میں میرے پاس جو آلو ہیں وہ بوائل ہو کر آ چکے ہیں اور یہ بہترین گل چکے ہیں اسی وجہ سے میں نے کٹ کے بوائل کیے ہیں کام تھوڑا سا جلدی ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چاہیں تو میشر کی مدد سے یا پھر ہاتھ کی مدد سے ان کو اچھا سا میش کرنا ہے ان میں چنگس نہیں ہونے چاہیے یہ بلکل اچھا میش ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ چیزیں ڈالیں گے میں ڈالوں گی آپ کو زیادہ سپائسی رکھنا ہے تو اری مرچیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور 2 ٹی بل سپون جتنا چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے 1 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک اس کے علاوہ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا اور 1 ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ اگر کٹی ہوئی ہے تو آپ نے 1 ٹی سپون ڈال لی ہے اور 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون میں لہسن کا پیس ڈال رہی ہوں اگر لہسن کا پاؤڈر ہے تو آپ 1 ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاؤڈر اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم اس کو کرسپی بنانے کے لیے آدھا کپ میں لے رہی ہوں کون فلور اچھا ایک تو کون فلور ملتا ہے پیکٹ میں اور دوسرا کون فلور کھلا بھی ملتا ہے جو چکی والی دکان پہ آپ کو مل جائے گا جہاں سے آٹا ملتا ہے چکی کی دکان سے وہاں سے آپ کو کھلا مل جائے گا اور سستہ مل جائے گا تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں میں نے بھی وہی والا لیا ہے پیکٹ والا نہیں لیا اب ہم نے اس کو بہت اچھا مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مکس کرتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ یہ بھربورا ہو رہا ہے سخت ہو رہا ہے مکسنگ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن آپ نے پانی نہیں ڈالنا آپ نے اچھا مکس کرنا ہے تھوڑے جیرے کے بعد یہ خود ہی سوفٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا مکس کیا ہے تو اب یہ چپ چپا دوبارہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آلو ڈلے ہوئے ہیں تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اگر آپ چاہیں تو آلو کے مکسچر میں چکن رشا کیا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں ویسے جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں اس میں چکن ڈالنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اب یہ اچھا مکس ہو چکا ہے چپ چپا ہو رہا ہے تو میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو جب تک ہمارا ڈو سیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم سوس تیار کر لیں گے جو اس کے ساتھ بڑی مزیدار سی رکھتی ہے تو میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون چلی گارلک سوس ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون جتنا مایونیز اس کو اچھا سا یہاں پہ مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ دوسری چکنی بنا سکتے ہیں لیکن یہ والی زیادہ مزیدار لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے پاس سوس زبردست جھٹ پٹ والی تیار ہو جائے گی اور اس کو آپ نے کسی بھی خوبصورت سی پیالی میں کسی بھی کٹوری میں ڈالنا ہے تو یہ جیز زبردست ہماری سوس یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اس کا کام ختم ہوا ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب جو ڈو میں نے فریج میں رکھا تھا اب یہ اچھا سیٹ ہو چکا ہے اچھا اگر ہم اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے تو یہ چپ چپا ہوگا اور پھر اس کے کباب بنانا تھوڑا سا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا ہاتھوں پہ تھوڑا سا ہم لگائیں گے آئل اور اس کے بعد ہم نے کباب جتنا بھی بڑے سائز کا رکھنا ہے اس حساب سے یہ مکسٹر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو سائٹ پہ رکھیں گے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کو سمودھ کریں گے اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو فریج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھٹنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس طریقے سے ہم نے اس کو پھیلانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اور بچوں کے روزے بھی ہیں روزیدار ہیں تو ان کی پسند کی چیز تو ضرور جائے گی میں ڈالوں گی چیز ٹھیک ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں چیز کو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزیدار بنیں گے لیکن بچوں کو خوش کرنے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے چیز ٹھیک ہے تو بس اس طریقے سے ایک کباب کی شکل دے دیں گے میں اس کو اس طریقے سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو گول گول بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے سارے کباب جو ہیں تیار کر لینے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ سارے جتنے بھی یہ کباب ہیں یہ کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں ڈالیں اور فریزر میں ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں رمضان سے ایک دو دن پہلے بنا کے رکھیں رمضان میں آپ کا کام کافی حد تک آسان ہو جائے گا اگر پہلے کے یہ فریز ہوئے ہوئے ہوں گے اگلے دن بس آپ نے کیا کرنا ہے آئل لینا ہے یا پھر گھی لینا ہے اس کو اچھا گرم کر لینا ہے اچھا یہ اچھا گرم ہونا چاہیے اگر یہ گرم زیادہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو چیز ہے نا وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو آئل اچھا گرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ ہم کباب ڈال دیں گے آنچ کو میڈیم ہائی پہ رکھا ہوا ہے اور بس ہم اس کو دونوں طرف سے کلر آنے تک فرائی کریں گے آنچ کو ہلکا نہیں رکھنا ہے ہلکی آنچ ہوگی چیز میلٹ فورم سے ہو جائے گی ان پہ کلر دے سے آ جائے گا اور پھر جو ہے وہ چیز باہر نکلنا ہے سٹارٹ ہو جائے گی بس آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے بس اس کو ہم فرائی کریں گے دونوں طرف سے کلر آنے دیں گے جب یہ جی اس طرح کا بہترین سا کلر آ جائے گا اور اچھے سے بس یہ کرسپی ہو جانے چاہیے اور اس کے بعد بس ہم ان کو نکال لیں گے تو بس یہ ہو چکے ہیں اور ان کو بس ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں جو نہ ہمیں انڈا ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے نہ بریڈ کرمز کی ضرورت پڑی ہے نہ میدہ ڈالا ہے صرف کون فلور کا استعمال کیا ہے اور یہ بہترین ہمارا افطار یہاں پہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے تو بس اس کو نکال لیں گے اور یہ آواز چک کریں اس طرح کی چیزیں بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں اور رمضان میں ظاہر ہے ہم نے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ان کے بھی روزے ہوتے ہیں تو بچوں کی پسند کی چیز تو بننی چاہیے لیکن کم محنت میں نہ انڈا لگانے کا جھنجٹ ہوا ہے نہ بریڈ کرمز کی ضرورت پڑی ہے اور دیکھیں کتنی زبردست یہ ریسپی ہماری تیار ہوئی ہے میں آواز چک کروا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بہت مزیدار اندر سے چیز سے بھرے ہوئے اگر آپ کے گھر میں بچوں کو چیز پسند دے تو آپ اس طریقے سے ڈال کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو کم محنت میں بغیر کسی جھنجٹ کے اتنی آسان سی ریسپی آپ رمضان میں بنائیں اچھا میں نے ان کو فرائی کیا ہے آپ چاہیں تو ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے آئل سے بچنا ہے ابھی میں آپ کو آواز چک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنے کرسپی ہیں تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ بنائیے گا ضرور مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنائیں